حدیث نمبر 87 فطری طور پر عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے اللہ اکبر حضرت ابو حغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے مکمل سیدھی نہیں ہوگی پس اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسی کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا اور اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ دے گا اور اس کا توڑ دینا اس کو طلاق دینا ہے عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے پہلی بات ہے جو ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہے اور عورت کے مزاج کو ٹیڑی پسلیوں سے تشبیح دی گئی یعنی وہ سافٹ بھی ہے لیکن ٹیڑی ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی میں سب سے ٹیڑا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے اگر سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی پس تم عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں میری وسیعت قبول کرو تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ خاتون اول سیدہ ہوا کے بارے میں نہیں کہی گئی وہ تو حقیقتا پسلی سے پیدا کی گئی تھی یہ بات عورت کے عمومی طور پر مزاج کو بتاتی ہے کہ عورت تھوڑا ٹیڑی ہوتی ہے اس کا ٹیڑا ہونا اس کا نقص نہیں ہے بلکہ اس کی موضوع نیت ہے اب دیکھئے پسلی ٹیڑی ہے لیکن پسلی کا ٹیڑا ہونا اس کے مقام کے تبار سے کتنا ضروری ہے سوچیں ذرا اگر پسلیاں یوں کونوں میں ہوتی تو کیا ہوتا یعنی اس کے کونیں نکلے ہوئے ہوتے تو کتنی زیادہ مشکت ہوتی اگر آپریشن کے ذریعے سے بھی پسلیوں کو سیدھا کروا دیا جائے فرض کریں تو وہ اپنا صحیح کام انجام نہیں دے سکتی تو مرد کے مقابلے میں عورت جذباتی ہے اور عورت کا جذباتی پن اس رشتے کے اندر خوبصورتی بھی لے کر آتا ہے لیکن سم ٹائمز ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا نہیں کر سکتی اس وجہ سے عورت سے حسن سلوک کرنے کی ہی وسیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے